نکسلی سمسیہ سے نپٹنے کے لیے پردھان منطری منموہن سنگھ نے آج سرب دلیے بیٹھا گلائی ہے جس میں نکسل سمسیہ سے نپٹنے کے لیے سرکاری رڑنیٹی کو درست کرنے پر وچار کیا جائے گا 36 گڑھ میں پچھلے مہینے پریورتن یاترہ کے دوران کانگریس کے کافلے پر نکسلی حملہ ہوا تھا جس میں کانگریس کے پردیش ادھیک شنند کمار پٹیل اور ورش نیتا مہیندر کرما سمیت 27 لوگ مارے گئے تھے اس طرح سنہار کی جانچ راستری جانچ ایجنسی یعنی کی این آئی اے کر رہی ہے زیادہ جانکاری لے کر ہمارے سمباد داتا مثلیش اس وقت جڑ چکے ہیں مثلیش سردلیے بیٹھک شروع کتنے بجے سے ہونی ہے چکرہ پانچ بج کر پیسالیس میند پر سردلیے بیٹھک شروع ہوگی نقصرواد کے خاتمے پر یو پی اے کی بیٹھک کے بعد کیبنیٹ میں بھی چرچہ ہوئی تھی اس پر اور اس کے بعد آل پارٹی میٹنگ برانے کا سیسلا کیا گیا تھا آج پانچ بج کے پیتالیس میند پر ہوگی درستہ جیس طرح سے چین بانگلہ دیش اور سرلنکہ ان چینوں دیشوں سے مدد مل رہے ہیں ساتھ ساتھ چار سے پانچ راجیوں میں نقصریوں کا سنگٹھن مجبوط ہے اس کے بعد اب کانگریس پارٹی اور خاص کر یو پی اے کی سرکار چاہتی ہے کہ اس میں مجبوطی کے سرلنکہ پر ہوگی درستہ جیس طرح سے چین بانگلہ دیش اور سرلنکہ ان چینوں دیشوں سے مدد مل رہے ہیں ساتھ ساتھ چار سے پانچ راجیوں میں نقصریوں کا سنگٹھن مجبوط ہے اس کے بعد اب کانگریس پارٹی اور خاص کر یو پی اے کی سرکار چاہتی ہے کہ اس میں مجبوطی کے ساتھ سوی دلوں سے ایک ساتھ ایک رائے بنانے کے بعد اس پر ایک مرنائک لولائی چھوئی جائے اور اسی کے لیے سردلی بیٹھک بلائی گئی ہے یو پی اے کارٹیسن کمیٹی کی بیٹھک بلائی گئی تھی اس میں بھی اس ماملے میں ایک رائے تھی کہ سردلی بیٹھک کے بعد مرنائک لولائی ہو خود کانگریس پردیک سونیا گاندی نے کہا تھا کہ نقصریوں سے ایک جھوٹ ہو کر لڑنے کی ضرورت ہے ایسے میں آج یہ ویچار ہوگا سرکار نے اپنی طرف سے ایک ڈراف بنایا ہے کہ کیسے ان کے خلاف کارروائی ہو ستروں نے یہ بھی جن قائد دیا کہ بیرہ منتری نے ایک کے انٹرنی سے جو کہ رکشہ منتری ہیں ان سے آدمی سے لوجسٹک سپورٹ مانگا تھا تو اس پر بھی ویچار ہوا کہ آدمی سے لوجسٹک سپورٹ ان کا استعمال کیا جائے چونکہ کچھ دل ایسے ہیں جو مانتے ہیں کہ نقصر ایک ساماجی سمجھتے آیا ان کے ساتھ ایک رکاس کی سمحانہوں کو دیکھتے ہوئے لائے لڑنے کے ضرورت ہے ایسے میں کافی مہتپون بیٹک ہے سردلی بیٹک اور چکی چھتیز گھر میں پریورتن یاترہ بھی شروع ہونی ہے کانگریس کی کیا سرکشہ کے بندوست ہوں گے کس طرح سے راجنیتاؤں کو سرکشہ دی جائے اور کیسے نقصر کی سمجھتے کا خاتمہ کیا جائے اس پر ویچار ہوگا بلکل یو پی سخت قدم اٹھانے پر سبھی دلوں سے سہمت ہی لے گا اور اسی وجہ سے یہ سردلی بیٹک پردھان منطری مرموہن سنگھ کی اور سے بلائے گئی ہے اور بقاعدہ گرہ منطری سے اب تک کیا کچھ کیا گیا ہے پورے معاملے میں اس پر رپورٹ بھی تیار کرنے کے لئے کہا گیا ہے فیلحال کے لئے شکریہ مطلیش آگے بھی جانکاری آپ سے ہم لیتے رہیں گے